پاکستان نے سکھوں کے لیے باہوں کے ساتھ راہی بھی کھول دی ہیں وزیراعظم عمران خان نے کرتار پور کوریڈور کا سنگے بنیاد رکھ دیا ہے ماریخی تقریب میں آرمی چیف جینرل کمر جاوید باجوا گورنر پنجاب وزیراعلا عثمان بزدار اور وفاقی وزراء کی شرکت وزیراعظم عمران خان کا تقریب سے خطاب کہا بھارت ایک قدم بڑھائے ہم دو قدم بڑھائیں گے دونوں ملک ارادہ کریں تو مسئلہ کشمیر بھی حل ہو سکتا ہے یہ نہ ہو کہ ہمیں صدو کی انتظار کرنی پڑے کہ جب وہ وزیراعظم بنے گا تد دوستی ہوگی پاکستان اور ہندوستان کی ہندوستان ایک قدم آگے بڑھائے گا ہم دو قدم ہندوستان کے آگے بڑھائیں گے کرتار پر رہداری کا سنگے بنیاد رکھ دیا گیا وزیراعظم عمران خان نے تقریب میں موجود مہمانوں کے ہمراہ سنگے بنیاد کا افتتاح کیا افتتاحی تقریب سے وزیراعظم عمران خان نے خطاب میں بھارت کو ایک بار پھر ہندوستانہ تعلقات قائم کرنے کی دعوت دی ہندوستان ایک قدم آگے بڑھائے گا ہم دو قدم ہندوستان کے آگے بڑھائیں گے دوستی میں ہم آگے تب تک نہیں بڑھیں گے جب تک یہ جو زنجیر ماضی کی زنجیر نے ہمیں جب تک وہ توڑیں گے نہیں ہم اسی طرح پھسے رہیں گے یہی نہیں وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ بھارت کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے پاکستان کے تمام ادارے ایک پیچ پر ہیں تمام شکوک و شبہات ختم ہو جانے شاہیے میں جب بھی ہندوستان جاتا تھا کانفرنسز پہ جاتا تھا مجھے ہمیشہ یہ کہا جاتا تھا کہ جی ہاں جی آپ پاکستان کے پولٹیشنز ڈیموکرائٹک لیڈرشپ ایک طرف ہے لیکن فوج دوستی نہیں ہونے دے گی میں آج آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں میں پرائم منسٹر ہماری پارٹی ہماری باقی پولٹیکل پارٹیز ہماری فوج ہمارے سارے ادارے ایک پیچ پر کھڑے ہیں وزیراعظم عمران خان نے مقبوضہ کشمیر کا ذکر بھی کیا اور کہا کہ دونوں طرف ارادے والی قیادت یہ مسئلہ حل کر سکتی ہے وزیراعظم نے جرمنی کی مثالیں بھی دیں صرف دو ارادے والی لیڈرشپ چاہیے بورڈر کے دونوں طرف جو ارادہ کر لیں کہ ہم مسئلہ حل کریں گے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ مسئلہ حل ہو جائے گا وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ ماضی میں دونوں اطراف سے غلطیاں ہوئیں ماضی سیکھنے کے لیے ہوتا ہے رہنے کے لیے نہیں ہم ایک قدم آگے اور دو پیچھے چلے جاتے ہیں ماضی صرف آپ کو سبق سکھاتا ہے آگے بڑھنے کے لیے ہم ایک قدم آگے بڑھ کے دو قدم پیچھے چلے جاتے ہیں ہمارے میں ابھی تک یہ نہیں ہے یہ ہمارے میں طاقت نہیں ہے کہ ہم ایک دن یہ فیصلہ کریں کہ جو بھی ہوگا ہم نے اپنے تعلقات ٹھیک کرنے ہیں ہم نے اچھے ہمسائیوں کی طرح رہنا ہے وزیراعظم عمران خان نے اپنے کرکٹ کے دور کو بھی یاد کیا اور کہا کہ سیاست میں بائیس سال ہو گئے اب پیچھے نہیں آگے بڑھنے کا وقت ہے